تو وہ جو چار کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہادن اور قیاسن کریں گے تو کیس نمبر پانچ وہاں ہم یہ سن چکے کہ اگر رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے بخاری اور مسلم میں آیا تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کم کی طرف جائیں تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر فائیب کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ ایک کیے یا دو تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی اس میں جو لوگ دو سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑتے ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی پڑا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونجری ہوگی کہ میں رب اغفر لی پڑ کے آئے ہوں لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا یہ بھی سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے دو سجدوں کے درمیان سنت ہے رب اغفر لی رب اغفر لی دو دفع پڑنا تو یہ طریقہ ہے شک کو زائل کرنے کے لئے کیس نمبر سکس کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اونچی قرات شروع کر دی حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ قرات کی جائے اسی طریقے سے مغرب اور اشاہ میں اور فجر کی نماز میں یہ جہری نمازیں ہیں ان میں قرات اونچی قدمی ہوتی ہے اس میں آہستہ آواز سے اس نے قرات شروع کر دی اور اس کو فوراں احساس ہوا تو وہ پھر فوراں اپنی اصلی حالت میں واپس آئے یعنی زہر اور اثر میں ہے تو آہستہ قرات شروع کر دے اور اگر جہری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرات شروع کر دے اور آخر میں صحب کے دو سجدے کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیس نمبر سیون اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ صحب واجب ہو جائے گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق ایک ہزار چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لئے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اسی طریقے سے سبوحن قدوس رب الملائکتی والروح یہ آپ رکوع میں پڑھیں یہ عظمت والے کلمات ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العلاء کے بعد کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمزی اور سن ربی دعود میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العظیم اور سبحان رب العلاء کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے رکوع میں سبحان رب العظیم کم از کم تین دفعہ اور سجدوں میں تین دفعہ کم از کم سبحان رب العلاء اس کے بعد یہ بھی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں کیس نمبر ایٹ آٹھمہ کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رکتوں میں پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد قرآت کرنا بھول گیا پہلی دو رکتوں میں سورة الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم تین آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت تین کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے آخری دو رکتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا پہلی دو رکتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورة الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گیا اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکو میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اینڈ پہ سجدہ صحف دو سجدے صحف کے کر لے انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ پہلی دو رکتوں یا آخری دو رکتوں میں سورة الفاتحہ ہی پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اگر سورة الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رکتیں کم پڑھ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب تین یا چار میں شاہ کہہ تو چلو خیر ہے میں سجدہ صاحب کرنوں تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رکت پوری فرض ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رکت میں دو دفعہ فرض ہے تو یہ جو فرائز ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شخص کو دور کرنا ہے اس کے بعد سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہوگی اگر شخص کو دور نہ کیا اور کہا جی منو شخص کو یا چیتے ہیں میں بس ان دو سجدے کٹ لیں کتنے بابے مجھے ملتے ہیں پس ہی شخص پہندے آخری دو سجدے کٹ لیں میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوں دی جناب ایس طرح نہیں سجدے انہال نہیں شخص نکل دا کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ دو سجدے کریں گے تو پھر شخص نکلے گا یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ تین یہ چار میں شخص ہوا تو آپ کہہ نہیں ہو سکتا ہے چار ہی پڑی ہیں ہوتے آخری دو سجدے کر لیں اس طرح نماز نہیں ہوگی جب شخص پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے یعنی پھر فالتوں پڑیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی پانچ رکھتیں پڑھا دیں آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے پانچ پڑھائیں تو شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد صاحب کے دو سجدے کر لیے جائیں